دوستو بھارت ٹیم کو تیسرے ٹیٹونٹی میں ملی ہار جہاں جیتے ہوئے میچ کو بھارت ٹیم ہار گئی اور آسٹریلیا کی ٹیم نے خاص کر گلین میکسو نے بھارت گندوازو کو دھو دیا اور اس ٹیٹونٹی میچ میں بھارت کو ہار سومتی جس کے بعد دنیا بھر میں ہار کار مچ چکا ہے دنیا بھر کے دکھا جو نے بھارت ٹیم پر بڑا بیان دیا تو کس نے کیا کہا اس کا ویڈیو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں لیکن پھر بھی آپ بھارت ٹیم کو سربسریش ٹیم مانتے ہو تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیٹونٹی سریز کھیلی جا رہی ہے جہاں آج گوہٹی کی میدان پر تیز دیڈونٹی مقابلہ کھیلا گیا اور بھارتی سریز میں دو زیرو کی بڑھت منا چکی تھی بھارتی ٹیم کا یہی لکش تھا کہ اس میچ کو کیسے بھی کر کے جیت لے اور اپنے نام اس سریز کو کر لے وہیں آسٹریلیا کی ٹیم کا لکش یہ تھا کہ وہ اس مقابلے کو جیت کر کیسے بھی کر کے سریز میں بنی رہے اس لئے ایک بار پھر سے آسٹریلیا کے کپتان میچیو بین نے ٹاوس جیت کر گند مازی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کے لئے بہترین شاندار رہا کیونکہ بہترین فارم میں چل رہا ہے یہ شسوی جیسوال چھائے کے سکور پر بینڈ آف کی گند پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد عشان کی شن بھی کچھ کمال نہیں کر پائے اور آج کے میچ میں فلوپ رہے عشان سونیا پر گئے لیکن یہاں پر تاریف کرنی ہوگی روتراج گائی کوارڈ اور سوری کو ماریا دکھی جنہوں نے بھارت پاری کو بہترین طریقے سے سنبھالا اور اس سکور کو دس اوبر میں اس سی رنوں کے پار پہنچایا لیکن پھر بھی سوریہ گیاروی اوبر میں ایرون ہارڈی کا شکار بن گئے سوریہ نے 29 گندوں پر 49 رن بنائے اس کے بعد تو ہمیں روتراج گائی کوارڈ کا روڈر روپ دیکھنے کو ملا گائی کوارڈ نے تلک ورما کے ساتھ مل کر آسٹریلا کی گند بازوں کو دھوڑ ڈالا انہوں نے 57 گندوں میں شاندر 123 رنوں کی شتگہ پاری کھیلی اور تلک ورما نے 30 اور ان دونوں کی بدلات ٹیم نے بنائے 222 رن اس ٹارگٹ کا چیز کر رہے ہیں جب آسٹریلا کی ٹیم اتری تو ٹرائیویس ہیڈ اور ہارڈی نے کافی دیز شروعات کی جہاں انہوں نے چار اوبر میں ہی 40 رن بنا لیے تھے لیکن پھر بھی دونوں جلد ہی چلتے بنے جہاں ہارڈی کو آشتیپ سنگھ نے 16 کے سکور پر چلتا کیا تو وہیں ٹرائیویس ہیڈ کو آبیش خان نے 35 کے سکور پر پویلین بھیج دیا جاؤش انگلش بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور وہ رویویش نوی کا شکار ہوئے 70 کے اندر ہی ٹیم نے 3 وکیٹ کما دیئے تھے یہاں پر سبی کو لگ رہا تھا کہ بھارت اس میچ کو آسانی سے جیت جائے گی لیکن پھر کسی نے بھی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ میکسویل کا طفان آئے گا میکسویل نے جو حالت بھارتے فینس اور گن بازو کی کی اسے شاید بھولنا مشکل ہوگا ایک طرفہ میچ جیتنے والی بھارتے ٹیم کو میکسویل نے اکیل ہی دھول چڑھا دی اور ان کے شدک کی بدولت آخری اوبر کی آخری گین پر میچ کو فنش کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے موہ سے چیت چھن کر آسٹریلا کو جیت دلا دی وہیں دوستو بھارتے یوائی ٹیم کی اظہار کے بعد دنیا بھار کے دیگر جو نے بڑے بیان دیئے تو کس نے کیا کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے گوتم گمھر نے بات کرتے ہوئے کہا اس میچ میں جتنا شاندار بھارتے بالے بازو کا پردرشن ہوا تھا اتنا ہی گھٹیا پردرشن گند بازو نے کیا جو میچ آپ کے ہاتھ میں تھا اس میچ کو ایک کھلاڑی میکسویل آپ کے ہاتھ اسے چھن کر لے کر چلا گیا بھارتے گندباز اس پریشر کو ہینڈل نہ کر پائے خاص کر پرسید کرشنہ پرسید کرشنہ نے اپنے چار اوبر میں ایٹس سٹن کھرچ کر دیئے اندیم اوبر میں اگر آپ دیکھیں تو اکیس من چاہیے تھے اس کو بھی وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تو پھر آپ جیتنا ہی ڈیسرپ نہیں کرتے ہو روتراج گائے کارڈ کی ساری محنت پر پانی پھر گیا لیکن وہی میں آسٹیلا کی ٹیم اور میکسویل کو بدھائی دینا چاہتا ہوں میکسویل نے اکیلے کے دم پر میں جیتا دیا اور یہ دکھاتا ہے کہ ٹیم میں وہ کتنے خطرناک بالے باز ہیں وہی دوستو واسی مکرم نے بات کرتے ہوئے کہا میری رائے میں سہار کا اصلی کارن سوری کمار یادب کی کپتانی ہے جب آپ نے شروعاتی چار وکیٹ جلدی نکال دیئے اور سامنے والی ٹیم کو لگ بھگ پندرہ رن پرتیوں پر چاہیے تھے تب آپ کو بطور کپتان اپنی اٹیکنگ فیلڈنگ لگانی چاہیے تھی میکسویل پر دبا بنانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر سوری اٹیک کرنا کے وجہے ڈیفینسیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کپتانی کر رہے تھے اور بولرز بھی کافی زیادہ پریشن میں آگئے تھے جس کا فائدہ میکسویل نے بڑے اچھ طریقے سے اٹھایا اور آسٹریلیا کو جی دلا دی میں میکسویل کو ان کی پاری کے لئے سلام کرنا چاہتا ہوں وہیں دوستوری کی پانڈنگ میں بات کرتے ہوئے کہا ہماری آسٹریلیا کی ٹیم اسی بات کے لئے جانی جاتی ہے کہ ہم آخر تک لڑنا جانتے ہیں چھوڑتے نہیں جب تک کھیل کا آخری گین نہ ڈالا ہو ہمیں کم نہیں سمجھنا چاہیے اور میلی ڈائے میں یہاں پر سوریہ کافی پریشن میں آگئے تھے جہاں انہوں نے پانچ کی سکور پر میٹھیو ایڈ کا کینچ بھی ڈراب کیا اگر وہ وہاں کینچ پکڑ لیتے تو شاید آسٹریلیا تھوڑے دوا میں ضرور ہوتی لیکن میکسویل جس انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے انہیں تو روکنا مشکل ہی نہیں تھا میں میکسویل کے ایسے پردشن سے بہت ہی خوش ہوں اگر آج ہمیں میچ ہار جاتے تو ہمیں اسریز میں بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہمیں امید ہے کہ باقی بچے ہوئے میچ جیت کر ہم یہ اسریز کو اپنے نام کر لیں گے دوستو آپ کی رہے میں بھارت کی سار کی وجہ کیا ہے کامنٹ کر کے بتائیے گا وہی دوستو گلین میکسویل کو ان کے شاندار شتکیے میچ جتا ہو پاری کے لیے مین آف دھو میچ چنا گیا جس کے بعد میکسویل نے روٹ راج گائک واد کے لیے دل جیتنے والا کام کیا اوارڈ پانے کے بعد انٹرویو میں میکسویل نے کہا میرے آج کے پردرشن سے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ سریز میں بنے رہنے کے لیے ہمیں یہ میچ جیتنا ضروری تھا بھارت کی اس ٹیم کو ہرانا آسان نہیں تھا ان کی بی ٹیم بھی بہت زیادہ مضبوط ہے مجھے پتا تھا کہ اگر ہمیں یہ میچ جیتنا ہے تو کچھ چمتکار ہی کرنا پڑے گا میں نے بھارت میں بہت کھیلا ہے آئی پیل سے بھی مجھے بہت مدد ملی ہے اس لیے میرا بھارت میں پردرشن ہمیشہ اچھا رہا ہے اس میچ میں مجھے لگتا ہے بھارتیے گیند بازوں سے گلتیا ہوئی انہوں نے آخری کے اوورز میں یوکرز کا پریاس ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے بڑے ہٹس مارنے میں آسانی ہوئی میکسویل نے آگے کہا دو سو بائیس رنڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں بھارتیے بلے بازوں کی تعریف کرنی ہوگی کہ انہوں نے اتنا بڑا سکور کھڑا کیا خاص کر کے روتورج گائکوارڈ کی انہوں نے جو بلے بازی کی اسے دیکھ مجھے بھی کافی مزا آیا جس طرح سے وہ چھکے لگا رہے تھے ویسے چھکے میں بھی نہیں لگا سکتا گائکوارڈ کافی آسانی سے چھکے چوکے لگا رہے تھے ان کی بلے بازی کا ہم سب ہی فین ہو گئے ہیں گائکوارڈ کی بلے بازی کو دیکھ مجھے روہٹ شرما کی یاد آگئی کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے آسانی سے چھکے لگاتے تھے میکسویل نے کہا اس مین آف دا میچ کا آوارڈ کے اصلی حق دار روتورج گائکوارڈ بھی ہے انہوں نے اس میچ میں شاندار بلے بازی کی تھی جتنا میں اس آوارڈ کو ڈیزرف کرتا ہوں اتنا ہی روتورج گائکوارڈ بھی ڈیزرف کرتے ہیں ان کے شتک کو میں ویس جانے نہیں دینا چاہتا اسی لیے میں اپنا آوارڈ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو میکسویل نے یہ مہانتہ دکھا کر سبھی کا دل جیت لیا لیکن دوستو آپ کی رائے میں کسے من آف دا میچ کا آوارڈ ملنا چاہیے تھا ہمیں کمنٹ کا ضرور بتائیں دوستو آج بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا گیا اور اس میچ میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ میچ بھارت جیت چکی تھی لیکن پھر خراب کپتانی اور خراب گیندبازی کے وجہ سے بھارت میچ ہار گئی وہی اس ہار کے بعد کپتان سوریہ کمار یادف بھڑک گئے میچ کے بعد ہار کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ چوک آنے والے بیان دیئے جی ہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائے گا کہ بھارت یہ میچ کیوں ہارا دوستو اس میچ میں بھی اسٹریلین ٹیم کے کپتان میتھیو ویڈ نے ٹاؤس جت کر پہلے گند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعہ کافی خراب رہی بھارتی سلامی بلے بازی یشو سوی جیسوال چھہرن میں آ کر جلدی اپنا ویڈ گوانا بیٹھے وہی نمبر تین پر بلے بازی کرنے آئے اشان کشن بنا کھاتا کھولے پاویلن لڈ گئے چوبیس رنوں پر بھارت دو ویڈ گوانے کے بعد بہت دوا میں آ گئی تھی اس کے بعد تو کپتان سورکمار یادم نے رتو راج گائی کوارڈ کے ساتھ مل کر ستاون رنوں کی سازداری کی سورکمار یادم نے بھی شاندار 39 گیندوں پر 5 چوکے اور دو چھکوں کے مدد سے 49 رن بنائے پھر کپتان کے آؤٹ ہونے کے بعد تیلک ورما نے رتو راج گائی کوارڈ کا اچھا ساتھ ہی بایا دونوں کے بیٹ ان سٹھ گیندوں پر شاندار 149 رنوں کی سازداری ہوئی رتو راج گائی کوارڈ نے تو شاندار 123 رنوں کی بہتری نشرت کے پاری کھیلی جس میں 13 چوکے اور 7 چھکے شامل رہے گائی کوارڈ کی پاری کی شروعات بہت دھیمی رہی ایک سمیں پر تو ان کا سکور 22 گیندوں پر 22 رن تھا لیکن پہلے انہوں نے 33 گیندوں پر اپنا عرش تک پورا کیا اس کے بعد تو وہ توفانی انداز میں آ گئے رتو راج گائی کوارڈ نے آخری 35 گیندوں پر شاندار 101 رنوں کی توفانی پاری کھیلی وہیں تلک برمہ نے بھی کتیس رنوں کی شاندار پاری کھیلی رتو راج اور تلک نے آخری کے تین اوبر میں سٹھ سٹھ انمٹو رہے اور اس طرح بھارت نے خراب شروعات کے باوجود بھی تین ویکیٹ کھو کر 225 کا وشالی سکور کھڑا کر دیا وہیں اس کے بعد لکش کا پیچھا کرنے اتری اسٹلینٹ ٹیم کی شروعات بھی کافی تیز رہی ٹریویس ہائیڈ اور ایرون ہارڈی نے تابر توڑ بلی بازی کی دونوں نے پہلے چار اوبر میں ہی چھ آلیس رنڈ ٹھوک دیے تھے لیکن پھر اس کے بعد پانچ اوبر میں اشتیف سنگھ نے ہارڈی کو آؤٹ کر دیا اور بھارت کو دی پہلی سفلتا وہیں پھر چھٹے اوبر میں آوش خان نے خطرناک دکھ رہے ٹریویس ہائیڈ کا ویکیٹ نکال کر انہیں اٹھارہ گیندوں میں پینتیس پر روک دیا حالانکہ انہوں نے پینتیس رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی پھر اگلی اوبر میں ربی بیشنوی نے جوش انگلیش کو بھی کلین بول کر دیا اور اس طرح 68 کے سکور پہ ہی آسٹریلا کے تین ویکیٹ گر چکے تھے اور وہ پھر سب بکھرتے میں دکھائی دیے رہے تھے لیکن دوستو اس کے بعد تو گلین میکسویل اور مارکس اسٹونیس نے آسٹریلا کی ٹیم میں شاندار واپسی کرائی دونوں نے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے دس اوبر میں ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اس کے بعد بھارت نے لگاتار ویکٹس جھٹکے لیکن ایک چھوڑ پر میکسویل ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنی تابر توڑ بلے بازی جاری رکھی آخری دو اوبر میں آسٹریلا کو 43 رنوں کی ضرورت تھی 19 وے اوبر میں میتھیو ویڈ اور میکسویل نے 22 رن ٹھوک دیے اس کے بعد آخری اوبر میں ایک کس رنوں کی ضرورت تھی جسے ان دونوں بلے بازوں نے حاصل کر لیا اس طرح اس میچ کو آنسٹریلیا نے پانچ ویکٹسے جیت لیا میکسویل نے 48 گیندوں میں 104 رنوں کی ناباد پاری کھیلی وہی میتھیو ویڈ نے بھی 16 گیندوں میں 28 رن بنائے وہی دوستوں ہار کے بعد سوریا کمار یادو کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کپتان سوریا نے کہا آج کے ہار سے میں بہت زیادہ نراش ہوں آج آرطوراج گائکواد نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا بلے بازی کے وقت ایک سمیہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم 200 رن تک بھی نہیں پہنچ پائے گئے لیکن اس کے بعد گائکواد کے توفانی بلے بازی کے دم پر ہم 222 رن تک پہنچ پائے تو اس کا کریڈٹ میں گائکواد کو دینا چاہوں گا حالانکہ میدان میں کافی ONS آ گیا تھا اور اس ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کرنا آسان نہیں ہونے والا تھا سوریا نے آگے کہا ہم نے آسٹریلیا کے شروعاتی 3 وکٹ جھٹک کر انہیں دباؤ میں ڈال دیا تھا لیکن اس کے بعد میکسویل نے جو بلے بازی کی اس نے ہمیں دباؤ میں ڈال دیا میکسویل کتنے خطرناک بلے باز ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اس لئے ہم جانتے تھے کہ جب تک وہ کریز پر رہیں گے تب تک ہم میچ جیت نہیں سکتے ہیں تعریف کرنی ہوگی ان کی وہی میدان میں اتنا زیادہ ONS آ چکا تھا کہ گیند ہاتھ سے صحیح سے نکل ہی نہیں رہی تھی لیکن ہمارے گیند بازوں نے انتی موور میں خراب گیند بازی کی 222 رنڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہمیں اسے ڈیفینڈ کر لینا چاہیے تھا 19 وے اور میں اکثر پٹیل نے جو 22 رنڈ دیئے وہ ہمیں بہت بھاری پڑی سوریا نے کہا میں خود سے بھی نراش ہوں میری فیلڈنگ اس میچ میں خراب رہی میں نے میتھیو ویٹ کا کیچ ڈراب کیا جو ہمیں کافی بھاری پڑی وہی میری کپتانی بھی صحیح نہیں رہی میں نے بولرز کو برابر استعمال نہیں کیا تو دوستو کہ آپ بھی سوریا کمار یادو کی بات سے سہمت ہو اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں